رکھو 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 اگر اپنے شد پہ مشری سے بھی میٹھے ڈرائگن فروٹ یہ دیکھئے کتنے اچھے ہیں اگر کھانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ کو ضرور دیکھنا پڑے گا جائے گنیش آئر امام بم بم بولے آج میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں ڈرائگن فروٹ کے بارے میں انفرمیشن اے ٹو زیڈ جیسے کہ آپ کو پتا ہے ڈرائگن فروٹ ایک سپر فروٹ ہے اور جیسے کہ ابھی ملیریا کے کیسز بہت چل رہے ہیں اور یہ ڈرائگن فروٹ کیوی سے بھی مہت افیکٹیو رہتا ہے یہ بلڈ پلیٹلیس کو انکریز کرنے میں کام آتا ہے اس لیے اس کو سپر فروٹ کہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو میں پوری انفرمیشن دوں گا کہ اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو ایسے اچھے اچھے ڈرائگن فروٹ اپنی شد پہ ہی کیسے اگا سکتے ہیں فل کا قیمت دو سو یا تین سو روپے ملے گی آپ کو مارکٹ سے اور وہ بھی میٹھے نہیں رہیں گے اور میں سچ میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے شد پہ اگاؤ گے تو یہ ڈرائگن فروٹ مچھری سے بھی میٹھے رہیں گے اتنی میٹھے رہیں گے کوئی حساب نہیں تو چلو شروع کرتے ہیں آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کا پلانٹ لینا پڑے گا تو آپ کسی بھی اچھی نسری سے پلانٹ بھائے کر سکتے ہیں نہیں تو آس پاس کے کسی کے پاس یہ پلانٹ لگا ہو تو اس کی ایک کٹنگ لے آؤ اور آرام سے زمین پہ لگا دو بہت ایزلی لگ جاتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں اس کا بیسٹ ٹائم فیب میں رہتا ہے فیب ویسے تو جمج لگا سکتے ہو پر فبری میں لگاؤ گے تو یہ آپ کو ٹائم سے فل دے دے گا متلکہ اگر لیٹس پوس اگر آپ نے یہ فبری میں لگایا ہوگا تو آپ کو اگر کٹنگ سے گروہ کیا ہوگا میچیور وہ ہوگا پلانٹ ہوگا تو وہ جینوری میں ہی فل دینا سٹارٹ کر دے گا تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا فل کیس کا یہ فلاورنگ کیسے رہتی ہے یہ دیکھو میرے پاس یہ اور اس کا فلاور اتنا اچھا رہتا ہے کوئی حساب ہی نہیں یہ دیکھو کتنے سارے ڈرائگن فروٹ لگے ہیں میں نے صرف دو پلانٹ لگائے تھے اور میں نے اس کی کٹنگ کر دی تھی تو کٹنگ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میں لنک پروائیڈ کر دوں گا تو اب وہ دیکھ لینا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو کٹنگ پروسیزر بتانے لگوں گا تو بہت بڑی ہو جائے گی تو میں آپ کو آج اس کا فروٹ دکھاؤں گا اور فلاورنگ دکھاؤں گا کہ کیسے کیسے رہتا ہے تو یہ دیکھو کتنے سارے فلاورز آئے ہیں آپ میرے پاس اور آج یہ میرے کو لگ رہا ہے کہ رات کو ہو جائے گا اور یہ دیکھو اس کا فلاور کتنا اچھا فلاور ہے اور اس کی ایک انپورٹن بات اس کا فلاور رات کو ہی کھلتا ہے صبح نہیں کھلے گا یہ رات کو ہی کھلے گا اور میرے کو پوری سکسکس کرنے کے لیے ہین پولینیشن کروں گا میں کیونکہ رات کو میرے کو کیا پتہ ہوگا یا نہ ہوگا تو میرے کو اس میں فروٹ چاہیے تو میں اس کو ہین پولینیشن کروں گا ہاتھ سے ہی یہ دیکھیں یہ اس کا سٹیگما ہے اور اس کے جو پولنز ہیں وہ میں اپنے ہاتھ سے ہی کر دوں گا سوہ دیکھ میرے کو ہنڈر پرسنٹ سیکسس ملے تو آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جب پلانٹ ہوگا تو اس کا یہ سٹیگما رہتا ہے اور یہ اس کا پولنز رہتے ہیں تو آپ ہین سے اپنے جیسے آپ کر سکو بروش کا بھی استعمال کر سکتے ہو پر میرے پاس تب بروش ابیلیبل نہیں تھا تو میں نے ہاتھ سے ہی کر دیا تھا تو یہ دیکھئے ایسے آپ کو کرنا ہے آرام سے اور اس کو کچھ زیادہ خات خود کی بھی جرورت نہیں رہتی ہے اور چھوٹے سے گملے میں یہ آرام سے لگ جاتا ہے یہ دیکھئے تو یہ ہے میرے پاس دو ورائیٹی ہیں اس کی ایک ویڈ ورائیٹی ہے اور ایک وائٹ ورائیٹی ہے تو یہ دیکھا رہا ہوں یہ وائٹ والی بروائیٹی ہے یہ دیکھئے کتنا سندر فلاور اور سچ میں یہ ایڈونٹ نو کی آپ کو یہ چھوٹا فلاور لگ رہا ہے فلاور کا شائع سچ میں بہت ہی بڑا رہتا ہے اتنا بڑا میں نے فلاور ابھی دق نہیں دیکھا جتنا بڑا فلاور رہتا ہے ایڈین نو کی بہت بڑے بڑے فلاور رہوتے ہیں پر ابھی دق جو میں نے فلاورز دیکھے ہیں فروٹ کے ان میں سے سب سے بڑا فلاور تو یہ ہی لگا میرے کو یہ دیکھئے اب میں نے سبی کو ہینڈ پولینیشن کر لیا ہے اس کے ساتھ تو یہ ہے اور یہ ریڈ والی برائٹی ہے ریڈ والا برائٹی کی جو فلاور ہے نا وہ کمپیریزنی وائٹ والے فلاور سے چھوٹے رہتے ہیں تو پر یہ ہے کی وائٹ والے میں پروڈکشن کم ہوتی ہے اور ریڈ والے میں پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے اور میٹھے میں بھی ریڈ والا زیادہ میٹھا رہتا ہے وائٹ والا بھی میٹھا رہتا ہے پر کم میٹھا رہتا ہے تو مارے جہاں پہ میں رہتا ہوں جمہو کشمیر میں تو ریڈ والی برائٹی بہت اچھے سے سلتی ہے اور وہ نا بہت اگریسیولی گروہ کرتی ہے یہ دیکھئے کچھ ہی دنوں کے بعد میرا یہ یہ جو فروٹ سیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھئے آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی یہ پکا نہیں ہے جب یہ ریڈ ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ ریڈ ہو چکا ہے تو اب اس کو میں ملکی ہارویسٹ کے لئے تیار ہے یہ بہت اچھا ہے تو ابھی میں چیک کروں گا اگر ٹوٹ گیا تو ملک ہارویسٹ کے لئے تیار ہے ہاتھ سے ہی اور یہ میں توڑ کے دکھاتا ہوں آپ کو اور رونڈ کر کے یہ دیکھو آرام سے ٹوٹ گیا تو یہ پکنے کے لئے تیار ہے اب یہ دیکھئے کتنا سندر لگ رہا ہے وائٹ والا بھی کوئی پکا نہیں ہے پر ریڈ والا پک چکا ہے یہ دیکھئے چلو اس کا ہم سائز دیکھتے ہیں اور اور بھی دکھاتا ہوں آپ کو میں یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنا سندر لگ رہا ہے یہ پکنے میں چلو اس کا آپ ویٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ کتنا ویٹ ہوا ہے اس کا ایک سائز کا بھی چھوٹا پلانٹ ہے میرا سکس منت کا اور دو سو دس گرام کا ایک ہوا ہے ملکی اور بھی یہ بڑا ہوگا جیسے جیسے یہ بڑا ہوگا ویسے ویسے ہی اس کا سائز انکریز ہوگا اور اس کو میں کٹ کر کے دکھا رہا ہوں دیکھئے کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے اور سچ میں کہہ رہا ہوں جب آپ اس کو کھاؤ گے اتنا میٹھا رہتا ہے اتنا میٹھا ہم میری بھی چھوٹا